اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ بشارت شاوان اور ویلکم کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا اپنی اس یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے نیوز بائی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کی کومیٹس کا پہلے ریپلے دوں جو آپ لوگ کومیٹس سیکشن میں مجھے بولتے ہوں کہ آپ ویڈیو نہیں دکھاتے ہو ہمیں ویڈیو دکھائے کرو تو میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ ویڈیو دکھانا آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ یوٹیوب کی کچھ پالسیز ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ وائلنٹ کانٹنٹ ہے تو یہ پھر ویڈیو کو ہی ریمو کرتے ہیں جو محنت کی ہوتی ہے وہ زائے ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو ہم دکھ ہوتا ہے اس ویڈیو میں وہ آپ لوگ نہ دیکھیں اور یہ جو ویڈیو ہے یہ یوٹیوب پالسیز ریمو نہ کریں اس چینل سے سو آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا کہ میں ویڈیو کیوں نہیں دکھاتا ہوں جبکی میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں کسی انسیڈنٹ پر یا کسی کیس پہ جو ویڈیو بناتا ہوں میں کیوں نہیں اس میں آگے آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں سو آج ہم بات کریں گے پٹن ایریا کے بارے میں جہاں کہ آپ سب لوگوں کو بتائیے کہ کل پٹن میں ایک خطرناک ایک ایک ایکسیڈنٹ پیش آیا تھا جس میں ایک گاڑی جو کہ روڈ سے سکڑ ہو گئی تھی نیچے گھائی میں اور بعد میں جب لوکلز وہاں پہ گئے تو انہوں نے چار بندوں کو وہاں سے نکالا جس میں تین خطرناک کرٹیکل انجور تھے اور ایک بندہ جو کہ اس کی سانسے تھوڑی بہت چل رہی تھی جبکی بعد میں اس کو ہسپٹل شپٹی کیا گیا تو وہاں پہ وہ اپنی زخموں کی تاب نلا کر یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا اس کی ایڈنٹیفیکیشن انہوں نے ابھی نہیں دی ت تھی تو جب میں نے ویڈیو بنائی اس ٹائم اس کی ایڈنٹیفیکیشن نہیں پتا تھی تو وہ آدھار کارٹ دکھا رہے تھے اور بول رہے تھے کہ اگر اس کو کوئی جانتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کرے اور یا اس ہسپٹل میں آئے یہاں پہ اس بائی کی لاش ہے تو وہ اس کو لے جائے جو باقی تین ہیں وہ ابھی سی ٹیبل ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو سہتیاب کریں اور ان کو اگر اپنے ویجے واپس اور جو گزر چکا ہے اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعال کریں اور جنت میں عالی مقام عطا کریں اور میں آپ کو بول دوں کہ ہماری رمضان کا مہینہ اور اس میں مہتانہ یہ ایک خوش نصیب کو ہی نصیب ہوتی ہے تو آپ سب لوگ اسے ریکویسٹ ہیں فرسے کہ اس کے لیے دعا کیجئے یہ سو گئیس ملتے ہیں ہمارے نیکس ٹو بیولے میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ